پیسل آباد میں تیزدار کیمیکل گلے میں پھرنے سے وفات ہونے والے بائیس سالہ آسی پشپاک کے قزن فریدلی ایڈوکیر کا کہنا ہے کہ چند ہی روز میں عید کے بعد آسی پشپاک کی اشادی تھی فریدلی کے مطابق آسی پشپاک ایک دکان پر سیلزمین کا کام کرتے تھے وہ ان کے روز پرہ سواری موٹر سائیکل تھی اس روز وہ اپنی والدہ کے ساتھ روزہ افتار کرنے کے لیے گر کی طرف جا رہے تھے افتار کے وقت سے چند منٹ قبل انہیں یہ حجزہ پیش آیا انہوں نے بتایا کہ جس روز آسی پشپاک کو حجزہ پیش آیا وہ اپنی ایک ہمشیرہ کے گر پر تھے وہاں پر لوگوں نے ان سے اسرات کیا کہ وہ وہی افتار کر لے لیکن وہ بزت تھے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ جا کر روزہ افتار کریں گے وہ اپنی والدہ سے بہت پیار کرتا تھا وہ ہر افتار والدہ کے ساتھ ہی گر پر کرتا تھا آسی پشپاک کے موت کا واقعہ چند روز قبل صبح پنجاب کی شہر پیسر آباد میں پیش آیا تھا سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی اس واقعے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل سوار اپنے گلے پر ہاتھ رکھتا تھے اور سڑک پر گر جاتا ہے اور اس کی گردن سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے پیسر آباد میں بکٹری ایری آتانہ کی پولیس کے مطابق اطلاع ملنے پر پولیس حادثے کے مقام پر پونجی تو وہاں آسی پشپاک نامی بائیس سالہ نوجوان کا خون بہت زیادہ بہت چکا تھا پولیس کے مطابق انہیں علاج کے غرض سے ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تاہم وہ زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے دم توڑ گئے آسی پشپاک بیسر آباد کے علاقے ریلوے کالونی سمن آباد کے رہائشے تھے وہ تین بھائیوں اور چار بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے آسی پشپاک کی موت کی خبر سوشل میڈیا اور اس کے بعد مقامی ذرائع ابلاغ پر سامنے آنے کے بعد پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فیصل آباد انتظامی آور پولیس کو 48 گنٹوں میں اس واقعے میں ملوث آفرات کو گریبتار کرنے کا حکم دے دیا تاہم مسئلہ یہ ہے کہ پتن کی دور سے ہلاکت کے واقعات میں پولیس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس شخص تک پونجا پونجے جو اس دور کیا مالک ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پولیس پتنگ بازی پر مکمل پابندی پر زور دیتی ہے کچھ عرصہ قبل سابق انسپیکٹر جنرل آب پولیس مستاق سکیرہ نے بتایا اس کے باوجود پولیس کے 120 گارنٹی دینا کہ اس موسم میں پتنگ کی دور سے کوئی موت نہیں ہوگی بہت مشکل ہے پنجاب میں پتنگ بازی کی مکمل طور پر معانیات سن 2001 میں قانون کے مطابق پتنگ اڑانے اور پتنگ بنانے وغیرہ پر مکمل پابندی ہے مثل آباد میں ہلاکونے والے نوجوان عاصف اشباہ کی موت کا مقدمہ بھی اسی قانون کے تحت درج کیا گیا پنجاب میں سن 2009 میں بھی پتنگ بازی کے ممانیات کا ایک قانون بنایا کیا تھا جس کے مطابق پنجاب میں پتنگ اڑانے کے ساتھ ساتھ پتنگ بنانے اور اس کو اڑانے کے لیے استعمال ہونے والے دور بنانے یا اس دور کو بنانے میں استعمال ہونے والا مانچہ بنانے پر بھی مکمل پابندی ہے پنجاب پولیس میں اسے تمام افراد کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے جو پتنگ اڑانے بنانے یا دور وغیرہ بنانے کی غیر قانونی کام میں ملوث ہو تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ پولیس اس کی روکتام کیوں نہیں کرتی تو پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تمام سال اور خاص طور پر بہار کے موسم سے کئی ماہ قبل اس حوالے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں پنجاب پولیس کے ترجمان کے مطابق پولیس نے گزشتہ ایک ماہ سے جاری کرکڈاؤن کے دوران پتنگ بازی پر ممانیات کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر اٹھائیس سو پچپن مقدمات درج کیے جن میں 291 اپراد کو گریب دار کیا ہے انہوں نے بتایا کہ پیسل آباد کے حل یا واقعہ کے بعد پولیس نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پتنگ بازی میں ملوث 512 اپراد کو گریب دار کیا جن کے قبضے سے ساٹھ ہزار کے قریب پتنگیں سات سو سے دورے اور چرخیا وغیرہ پرامت کی گئی پولیس کے مطابق گزشتہ ایک ماہ کے دوران مجموعی طور پر ایک لاکھ سے زیادہ پتنگیں ضبط کرکے مقدمات درج کیے گئے تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پولیس کے سو پیسل پتنگ بازی کو روکنا ممکن نہیں ہو سکتا لاہور کے پولیس آپسر نے بتایا کہ پولیس کی حکمت عملی یہی رہی ہے کہ ہر علاقے کے مقامی تانے اسی چونکی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے علاقے سے پتنگ بازی کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آنا چاہتی ہے ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے یہ ممکن نہیں کہ وہ ہر ایک گھر کے چت پر جا کر دیکھ سکے یا تلاشی لے سکے اس لیے اس سب کا موثر طریقہ یہ ہے کہ ہر علاقے کا ایسے چونک یہ یقینی بنائے کہ اس کے علاقے میں شخص کام میں ملوث نہ ہو اس کے لیے متعلقہ پولیس حکام لوگوں میں آگاہی مہم بھی چلاتے ہیں جب میں لوگوں کو خبردہ کیا جاتا ہے اس واقعے کے ساتھ اپنے مضبان منصر خان کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے قام ٹیوی اللہ حافظ